بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے ربی ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اور تمام تعریفیں اس خدای بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے ہوا کے دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم and welcome to ریڈیو سب کا ساتھ well listeners کیسے ہیں آپ سب امید واسق اور یقین کامل ہے کہ آپ سب بالکل ٹھک تھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھر پور طریقے سے انجوائی کر رہی ہوں گے اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیت رہے ہوں گے یہ تو listeners شو کا نام ہے world of information اور میرا نام ہے امارا چوہدری اس وقت آپ مجھے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل ایکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائملی ریسیو ہو سکیں سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو میرے شو کو پسند کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں کویسچنز کے آنسرز دیتے ہیں اور اپنی سجیشنز بھی ضرور دیتے ہیں سو اب میں چلتی ہوں اپنے شو کی طرف listeners پریویس شو میں میں نے آپ سے کویسچن پوچھا تھا دنیا کے سب سے ایکسپینسیو پرفیوم کا نام اور اس پرفیوم کی پرائز کیا ہے اس قویسچن کا کریکٹ آنسر ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق کلائیو گریسچنز نامی پرفیوم دنیا کا سب سے ایکسپینسیو پرفیوم ہے اس کی پرائز ایک کروڑ چھاسی لاکھ پاکستانی روپے ہے سو اب میں بڑھتی ہوں آج کے شو کی question of the day کی طرف آج کے شو کا question of the day ہے human blood, bones اور eyes کتنے گھنٹے تک سیو رکھی جا سکتی ہیں اس question کا answer آپ نے مجھے دینا ہے آپ کے پاس next show تک کا time ہے تب تک آپ سوچئے اور answer comment box میں ضرور دیجئے گا ہمیشہ کی طرح ایک interesting riddle بھی آج کے شو میں include ہے اور وہ riddle کچھ اس طرح ہے وہ کونسا ایسا driver ہے جس کا license نہیں ہوتا اس riddle کا answer آپ سوچئے بسے تو میں show کے end پہ آپ کو answer بتاؤں گی لیکن تب تک آپ imagine کیجئے اور اپنی common sense کو ضرور use کیجئے listeners میرا show اگر آپ کو اچھا لگے تو اسے like کیجئے اپنے surroundings میں share کیجئے اور comment section میں یہ ضرور بتائیے گا کہ مزید کس طرح کی information اور کس طرح کے segments آپ میرے show میں سننا چاہتے ہیں سو اب چلتے ہیں اپنے show کے اصل موضوع کی طرف previous show میں میں آپ سے discuss کر رہی تھی Norway کے حوالے سے کچھ interesting facts اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سو let's get started listeners Norway دنیا کا دوسرا seafood export کرنے والا country ہے اور دنیا میں سب سے بڑا سالمونیا fish export کرنے والا country بھی ہے اگر Norway کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہاں fish دودھ سے بنی ہوئی اشیا اور آلو سے بنی ہوئی flat bread بہت ہی زیادہ شوق سے کھائی جاتے ہیں سوشی جو کہ basically ایک Japanese dish ہے سوشی میں سالون ایڈ کرنے کا مشورہ بھی Norway ہی نے Japan کو دیا تھا یہ بات ہے 1980s کی جب Norway کا ایک سرکاری وقت Japan visit کرنے کے لیے گیا اس وقت اس delegation کو کھانا پیش کیا گیا تو کھانے میں سوشی تھی تو اس delegation نے جاپان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے اس سوشی میں سالون ایڈ کریں تو آپ کی یہ سوشی اور بھی زیادہ تیسٹی ہو جائے گی جاپان نے اس مشورے پر عمل کیا اور آج جاپان کی سالون سوشی پوری دنیا میں بے حد مشہور و مقبول ہے Norway کا literacy rate 100% ہے یہ country دنیا میں corruption free countries کی لسٹ میں 5th number پر آتا ہے سارے سال Norway کا average temperature 18 degree centigrade تک ہوتا ہے Norway کا پاکستان سے distance 5,582 km ہے 1999 میں Norway نے American drug smuggler کو پناہ دے دی تھی کہ وہاں پریزنرز کے ساتھ انسانی سلوک نہیں ہوتا کتب شمالی یا سوار ویلج سے 40 منٹس کی ڈرائیو پر ہے Norway کے لوگ اس مقام کو نورڈ کوک کہتے ہیں یہ مقام زمین کے 71 درجے پر واقع ہے نورڈ کوک زمین کا آخری حصہ ہے یا آخری سرہ ہے دنیا اسے end of the world یا top of the world بھی کہتی ہے دونوں کتبوں پر 6 مہینے کے دن اور 6 ماہ کی راتیں ہوتی ہیں نورویجن گامیٹ نے زمین کے اس آخری سرے پر لوہے کا دیو قامت گلوب نصب کر دیا ہے یہ گلوب دنیا کے اختتام کی نشانی ہے اس گلوب کے بعد صرف اور صرف سمندر اور پانی ہی پانی ہے جسے آج تک دنیا کا کوئی بھی انسان کروس نہیں کر سکا نورڈ کوک کی ایک انفرادیت نورڈن لائٹس یعنی شمالی روشنیاں بھی ہیں ونٹر سیزن میں جب پتب شمالی اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تو اس وقت یہاں جادوی روشنیاں نظر آتی ہیں نورویج کے قدیم باشندے انہیں جننات کی بارات کہتے تھے لیکن آج سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان بڑے بڑے ذرات بہ رہے ہیں سورج کی روشنی جب ان ذرات سے ریفلیکٹ ہو کر قطب شمالی کی برف پر پڑتی ہے تو یہ روشنی گرین اور بلو کلرز کی وارٹر فال بن جاتی ہیں نورویج ایک پہاڑی ملک ہے یہاں ایٹ تھاؤزنڈ فیٹ اونچے پہاڑ ہیں اس کی سراؤنڈنگز میں اٹلانٹک اوشن ہے سمندر کی ان برانچز کو فیوڈ کہا جاتا ہے اور نورویج فیوڈز کا ملک ہے دنیا کا سب سے خوبصورت فیوڈ گائے رنگر بھی نورویج میں ہی ہے یہ فیوڈ ویسٹ میں واقعہ ہے یونیسکو نے اسے ٹو تھاؤزنڈ فائیو میں وولڈ ہیریٹیج ڈیکلیئر کر دیا تھا اس وقت دنیا میں کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ترین ملک چارڈ ہے اور سب سے کم نوروی ہے نورویے میں ٹیکساس کا لفظ پاگل کے لیے بولا جاتا ہے نورویجن افراد نورویے سے زیادہ امریکہ میں آباد ہیں نورویے نے نائیٹین سیونٹی ون میں لائف امپریزنمنٹ کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ٹوئنٹی ون یئرز کی سزا دی جا سکتی ہے نورویے کا شہر روکون بھی چھ مہینے تک سورج کی روشنی سے محروم رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور یہ شہر پہاڑوں میں انتہائی گہرائی میں واقع ہے اس کے لیے یہاں کی گارمنٹ نے پورے سٹی میں میررز لگائے ہوئے ہیں جو روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں نورویے میں 50% کارز الیکٹرک ہیں یا ہائیبریڈ نورویے کے پاسپورٹ کی شناخت یو ای لائٹ سے ہوتی ہے نورویے کا بوئے آئرلینڈ سیونٹین تھرٹی نائن میں ڈسکور ہوا لیکن پھر یہ سکسٹی نائن یئرز تک غائب رہا نورویے کے لانگ ائر بینڈ سٹی میں ڈیڈ باڈی دفنانے پر پابندی آئید ہے 2011 میں سائنٹسٹس نے جب نورویے کے تمام جزائر ساحل اور فیوڈز کو میزر کیا تو اس میں 11,000 کلومیٹرز کا اضافہ ہو چکا تھا نورویے کی آمی یونیفارم پر لائن بنا ہوا ہے جو کہ نورویے کا نیشنل سیمبل ہے حالانکہ مزید کی بات یہ ہے کہ نورویے میں ایک بھی لائن موجود نہیں ہے ہیرلڈ وہ پہلا کنگ تھا جس نے ڈنماک نورویے اور سویڈن کو ایک سٹیٹ بنایا ہیرلڈ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ پورے نورویے کو فتح نہیں کر لے گا اس وقت تک اپنے بال نہیں گٹوائے گا اسی لئے اس کا نام ہیرلڈ دفیر پھر گیا کئی ایک مقابلوں کے بال ہیرلڈ نے پورے نورویے کا قبضہ کر لیا اس نے 13,19 تک بادشاہت کی اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نورویے کے بادشاہ بنے نورویے کے لوگوں کا بلیو ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر پتھروں کا چھوٹا سا مینار بنائیں یہ مینار جب مکمل ہو جائے تو آپ اس کے قریب بیٹھ کر جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی بسٹرز آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نورویے میں ہر گھنٹے میں 40 ڈائیورسز ہوتی ہیں اس ملک میں ہر دس میں سے نو لوگوں کے پیرنٹس جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں گھر میں رکھنے کے بجائے اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں اسی لئے یہاں اتنی ترقی دولت خوشحالی اور سہولیات ہونے کے باوجود دس میں سے سات لوگ خوش نہیں رہ پاتے ان کی ینگ ایج تو بہت ہی خوشحال اور پرسکون گزرتی ہے لیکن بڑھاپا بہت ہی مشکل ترین گزرتا ہے تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% پریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے فرارڈز بھی نوروے میں ہی ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سوسائیڈ کرنے والی آرمی بھی اسی ملک کی ہے اس ملک میں ہر 25 مرنے والوں میں سے ایک سوسائیڈ کرتا ہے یعنی دنیا کے رچسٹ کنٹری میں رہنے اور تمام تر فیسیلیٹیز ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں نوروے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران ڈرگز لینے کی وجہ سے مر جاتا ہے اس کے علاوہ رپورٹ کے مطابق نوروے میں ایک سرپرائزنگ اور شاکنگ فیکٹ بھی سامنے آیا ہے جس کے مطابق نوروے کے سیون پرسنٹ باشندے ایسے ہیں جو اپنی لائف میں ایک بار بھی نہیں نہاتے یہاں ہر تین میں سے ایک شخص اوورویٹ ہوتا ہے نوروے اور یورپ کے کئی کنٹریز میں ایک ایسا لوہ ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی ایسے رائٹس مل جاتے ہیں جو دوسرے کنٹریز میں نہیں مانے جاتے ان رائٹس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی بچہ یا بچی 21 یئرز کی ایج تک سموکنگ یا ڈرنک تو کر سکتا ہے لیکن وہ بزاتے خود ان چیزوں کو بائے نہیں کر سکتا نوروے سور کے گوشت کی ایکسپورٹ میں سرے فہرست ہے یہ 29 ملین سور پر یئر پیدا کرتا ہے جو کہ اس کی پاپیلیشن سے بھی پانچ گناہ زیادہ ہیں دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے لیسٹرز مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سائیکلز کا رواج ہے گویا کہ ہر شخص ہی یہاں پر سائیکل چلا رہا ہے یہ لوگ سائیکل کے گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے یا راستے سے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ منٹل سیٹسفیکشن کے لیے بھی بجاتے ہیں ہر طرف بجنے والی ان گھنٹیوں سے جو آواز اور سما بندتا ہے ان لوگوں کو اس سے منٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے اس ملک کو سائیکل سواروں کا کیپیٹل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا نوروے کے بادشاہت دنیا کی قدیم ترین بادشاہت ہے جو لگ بگ ہزار سال سے جاری ہے اور یہاں کا فلیگ کسی بھی انڈیپینڈنٹ کنٹری کا قدیم ترین فلیگ ہے جو ٹویلو نائنٹین سے ویسے کا ویسا ہی ہے ملک میں نیشنل فلیگ کے علاوہ کسی بھی قسم کا فلیگ لہرانہ قابل تیزیر جرم ہے نوروے میں ٹرافک چالان باقی یورپ کے طرح آپ کی انکم سے منسلک ہے اگر آپ امیر ہیں تو یہ فائن لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا تعلق کم انکم بالے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی ریایت بھی دی جا سکتی ہے یہ لوگ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے دلدادہ ہیں نائنٹین سیونٹی ون میں نوروے میں ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنی طرز پر رہنے کے رائٹس دیے گئے تھے جسے فری ٹاؤن کرسٹانیا کہتے ہیں یہاں کے پاپیلیشن لگ بھگ صرف ہزار لوگوں پر مبنی ہے اس ٹاؤن میں کسی کو بھی پکچرز بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ اسے نوروے کا نو گو ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ایٹی فور ایکرز پر پھیلے اس سٹی میں گاڑی کا داخلہ ممنوع ہے اور یہ لوگ یوگا کے متوالے ہیں نوروے کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں یہاں کے لوگ آؤٹسپوکن نہیں ہوتے یہ انٹروورٹ پرسنالیٹی کے مالک ہوتے ہیں یہ کبھی بھی خود سے کسی سے گفتگو شروع نہیں کرتے یہاں پر آئس بریکر آپ کو خود ہی بننا پڑتا ہے یہ گفتگو کے دوران ریلیجن پولیٹیکس اور پرسنل میٹرز کو زیر بحث نہیں لاتے نوروے کی کیریکٹریسٹکس میں ایک کیریکٹریسٹکس اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے کل 86 فیصد لوگ ایسے ہیں جو کہ انگلیش جانتے ہیں مگر شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی تک اور ٹریفک سائنس سے لے کر بل بورڈز تک یہ صرف نورویجن لینگویج ہی یوز کرتے ہیں مادری زبان ہماری لا شعوری زبان ہوتے ہیں اس میں ہم سوچتے ہیں مگر افسوس کہ مادری زبان سے رابطہ کاٹ کر انگلیش پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے اس طرح اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایسٹ میں خاندانی نظام قائم ہے ویسٹ میں نہیں مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک گیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں گورنمنٹ نے ماں کا رول اپنا لیا ہے اور یہاں ہمارے پیرنٹس نے بچوں کو میڈز آیاز ٹیلیویجن فون اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے نوروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے اگر آپ کی جوب چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10-12,000 منتلی پی دیتی ہے جو کہ دو سے دھائی لاپ پاکستانی روپے بنتے ہیں یہ پیسے دو سال تک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو دیا جاتے ہیں تاکہ تب تک آپ اپنے لیے کوئی اور جوب دھون لیں اور آپ کا سٹینڈرڈ آف لائف گرنے نہ پائے میڈیکل فیسلیٹیز بھی یہاں بالکل فری ہیں نوروے میں ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر کسی بھی شخص کو کوئی میڈیسن نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی میڈیکل سٹورز میں کوئی میڈیسن خروقت کی جا سکتی ہے یہاں کی گورنمنٹ کے جانب سے ہر شہری کو ایک ڈاکٹر اسائن کیا جاتا ہے جسے جی پی یعنی جنرل پریکٹیشنر کہا جاتا ہے اگر نوروے کے کسی شہری کو اس کی فیلڈ میں جاب نہیں ملتی تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو نئی کورسز کرنے کے ایکسٹرا پیسے الگ سے دیتی ہے تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر پھر سے جاب کے لیے الیجیبل ہو سکیں کیونکہ گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ایک بے روز غار شخص اسی پر بوجھ بنے گا سوسائٹی میں بھی وہ شخص جو کام نہ کرتا ہو اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اس لیے وہاں کی گورنمنٹ یود کو وقتاً فوقتاً مختلف اپرشنٹیز پروائیڈ کرتی رہتی ہے تاکہ وہ اپنی سکلز کو انہینس کر سکیں اور اپنی لیے خود جاب اپرشنٹیز کر سکیں نوروے میں 32,000 سے زیادہ اردو دان اصحاب موجود ہیں یہ تقریباً سبھی پاکستانی نیاد نورویجن سیٹیزنز ہیں یہ اس کنٹری کی پاپولیشن کا 12% بنتے ہیں ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق نوروے کی مسلم پاپولیشن میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پچھلے 30 برسوں سے پاکستانی نوروے کی سب سے بڑی غیر مغربی مائنورٹی ہیں پاکستانی میجورٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آسلو سٹی کے ایک علاقے کو لٹل پاکستان یا چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے یہ ایک نئی پیش رفت ہے کہ انتہائی نورٹھ یورپ کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں اس پھلتی پھولتی مسلم پاپولیشن کے لیے نوروے میں سو سے زیادہ مساجد ہیں جن میں یہ تمام مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں نوروے یورپ کا لگزنبرگ اور سوچر لینڈ کے بعد تیسرا امیر ترین ملک ہے اور دنیا میں سیونتھ نمبر پر رچسٹ کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے نوروے کی انکم کا سب سے بڑا سورس نیچرل گیس اور آئل سے منسلک ہے اور نیچرل آئل کی پیداوار میں یہ دنیا کا ففٹینٹھ لارجسٹ کنٹری ہے نوروے میں لڑکیوں اور لڑکوں کو ایکول رائٹس دیا جاتے ہیں یہاں کی تمام فیمیلز ویل ایڈوکیٹڈ ہوتی ہیں اسی لئے یہاں پر فیمیلز آپ کو ٹرک سے لے کر ٹرین تک چلاتی نظر آتی ہیں نوروے کا ایک انٹرسٹنگ لاؤ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر کسی دوسرے پر ہنستا ہے تو اسے فوراں سزا سنا دی جاتی ہے اس لئے نوروے میں ایک دوسرے پر ہنسنے پر پابندی آئید ہے نوروے میں بچوں پر تشدد کرنا بہت بڑا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں کوئی بھی شخص اپنی انکم کو چھپا نہیں سکتا کیونکہ گارمنٹ ہر شخص کی انکم ایکسپینسز اور اس نے کتنا ٹیکس پے کیا ہے ان تمام چیزوں کو ایک ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتی ہے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کی انکم نکال کر دیکھ سکتا ہے نوروے کافی استعمال کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے نوروے نے دنیا بھر میں پر امن ملک ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر رکھا ہے یہاں کی 75% پاپیلیشن کرسچن ریلیجن سے تعلق رکھتی ہے 3% مسلم 1.1% ہندویزم اور باقی دیگر ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں یہاں 20 قدرتی دریا بھی موجود ہیں جو کہ اس ملک کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں یہاں کی گنمنٹ ان دریاؤں سے پانی ڈرائمز میں سٹور کرتی ہے اور پھر اس پانی سے ملک کی 99% الیکٹریسٹی بنائی جاتی ہے نوبل پیس پرائز نوروے کے آسلو سٹی کے کانسل ہال میں ہر سال ایک تقریب منقب کر کے تمام لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں نوروے کا ایک لوگ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ آپ وہاں پر اپنے پیٹ ڈاگ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے اور اگر آپ نے اپنے پیٹ ڈاگ کو بلا وجہ باندھ کر رکھا تو آپ کو سخت سزا بھی مل سکتی ہے نوروے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ سخت سردی میں تھنڈے پانی سے نہائیں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ تھنڈے پانی سے نہائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آکسیجن آپ کے دماغ میں پہنچے گی جس سے آپ زندگی بھر خوش رہیں گے نوروے کے لوگوں کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اس وجہ سے شام کے وقت یہاں پر لوگ آپ کو ہمیشہ لائبریز میں ہی نظر آئیں گے نوروے میں ہر شخص کا اپنا گھر ہے اور کوئی بھی شخص یہاں پر آپ کو بیگنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا نوروے کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں پر بیبی کی برت کے بعد اس کی مدر کو ایک سال تک اوفیشل لیو دے دی جاتی ہے اور وہ بھی پوری پے کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ فادر کو بھی تھری منس کے لیے اوفیشل لیو دے دی جاتی ہے اور وہ بھی پوری پے کے ساتھ نوروے میں اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھنا ہے تو پھر آپ کو گارمنٹ کو سالانہ ایٹی تھاؤزنڈ روپیز پے کرنے ہوں گے اور ٹی وی گھر میں لاتے وقت اس کا لائسنس بھی بنوانا پڑے گا نوروے یورپ کا سب سے زیادہ پیٹرول ایکسپورٹ کرنے والا کنٹری ہے لیکن یہاں پر پیٹرول کی پرائز سب سے زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گارمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ صرف اور صرف پبلک چانسپورٹ ہی کو یوز کریں نوروے میں رہنے والے لوگ مڑنے سے پہلے اپنی قبروں کی جگہ خود خریدتے ہیں اور پھر ان قبروں پر استعمار ہونے والا ماربل بھی خرید لیتے ہیں اس ملک میں بے روزگاری کی ریشو صرف 3% ہے نوروے نے اب تک 13 نوبل پرائز حاصل کر رکھے ہیں ٹیلین اور کمپنی بھی نوروے گامیٹ ہی کی ملکیت ہے نوروے میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ 80.9 نیرز ہے نوروے کا نیشنل فلار برگ فلو ہے اور وائٹ تھروٹڈ ڈپر یہاں کا نیشنل برڈ ہے سکینگ یہاں کی نیشنل سپورٹ ہے اس کے علاوہ فوٹبال باسکٹ بال اور آئس ہاکی یہاں کے لوگوں کی فیورٹ سپورٹس میں شامل ہیں سو لسنرز یہ تو تھے نوروے کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آئی ہوپ کہ یہ تمام فیکٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ نوروے جانا ضرور پسند کریں گے اگر آپ نوروے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیسمبر سے لے کر اپریل تک کا ٹائم سب سے بیسٹ ہے اس ٹائم میں آپ نوروے کو وزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس دوران نہ تو زیادہ سردی ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرمی بلکہ ایوریج ٹیمپریچر ہوگا سو جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر کوسچن آف ڈی شیئر کرتی چلوں آپ نے مجھے یہ بتانا ہے ہیومن بلڈ بونز اور آئیز کتنے گھنٹے تک سیو رکھی جا سکتی ہیں میں نے آپ سے شو کے سٹارٹنگ میں ایک ریڈل پوچھی تھی جو کہ تھی وہ کون سا ایسا ڈرائیور ہے جس کا لائسنس نہیں ہوتا اس کا کریکٹ آنسر ہے سکریو ڈرائیور ایک ایسا ڈرائیور ہے جس کا لائسنس نہیں ہوتا سو اب میں شامل کرتی ہوں آج کے شو کی کوٹیشن یہ کوٹیشن ہے ونسٹن چرچل کی The pessimist sees difficulty in every opportunity The optimist sees the opportunity in every difficulty بسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہے کہ جو مایوسی پسند انسان ہے وہ ہر موقع میں مشکل کو دیکھتا ہے لیکن جو امید پسند انسان ہے وہ ہر مشکل میں بھی مواقع دیکھتا ہے سو اب ہمیشہ optimistic رہیے اپنی سوچ کو positive رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ضرور آسانیاں پیدا کرے گا اسی کے ساتھ لسنرز میرے شو کا وقت ہوا چاہتا ہے زندگی رہی اور سانسوں نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں تب تک کے لئے میں بس اتنا ہی کہوں گی Do take a very very good care of yourself and your loved ones Remember me in your precious prayers Stay blessed and keep smiling always This is me Ammara Chaudhary signing off and saying Allah Hafiz and Pakistan زندہ باد